اسلام علیکم ناظرین اپیک سپورٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا کپ دو ہزار تیس اراؤنڈہ کاردن ہے اور بھارت کے ٹیم جب گراؤنڈ میں اترے گی تو ان کی شرٹ پر بھارت کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی لکھا ہوگا انڈیا کی ٹیم جتنے بھی میچز کھیلے گی ان کی شرٹ پر پاکستان کا نام پرنٹ ہوگا کیوں ہوگا وجہ کیا ہے وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں ایشیا کپ کا آغاز تیس اگست سے ہونا ہے سترہ سپتمبر تک ایش ایشیا کپ کا فائنل سترہ سپتمبر کو ہے پہلا میچ تیس اگست کو ہے ایشیا کپ کی ٹیم سے اگر بات کی جائیں تو پاکستان انڈیا سر لنکا افغانستان نیپال اور بنگلہ دیش کی ٹیم شامل ہیں دو گروپ اے میں پاکستان انڈیا اور نیپال کے ٹیم ہیں گروپ بی میں افغانستان سر لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیم شامل ہیں پہلا میچ پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا جو کہ ملتان میں ہوگا ہائیبرڈ مارڈل کے تحت ایشیا کپ سر لنکا میں ہوں گے تین میچز گروپ سٹیج کو اور پھر سوپر فور کا ایک میچ بھی پاکستان میں ہوگا باقی میچ سر لنکا میں ہے دو سپتمبر کو کانٹے دار جو مقابلہ ہونا ہے جس کا سب کو انتظار ہے ایشیا کپ کا بڑا میچ جو کہ ہوگا پاکستان اور انڈیا کے ماں بین کینڈی میں کھیلا جائے گا اس میچ میں جب پاکستان اترے گا تو پاکستان کی ٹیم کی شرٹ پر پاکستان تو پرنٹ ہوگا بر جو بھارت کی ٹیم ہے جو ٹیم انڈیا ہے اس کی شرٹ پر بھی انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی پرنٹ ہوگا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ ہے ایشیا کپ دو ہزار تیس کا پاکستان کے پاس ہوسٹنگ رائٹس ہیں تو پھر جس ٹیم کے پاس ہوسٹنگ رائٹس ہوتے ہیں ان ایونٹس کے اس کا نام جو ہے شرٹ پر پرنٹ ہوتا ہے تو اس پر جب انڈیا کی ٹیم گراؤنڈ میں اترے گی ایشیا کپ کا پہلا میچ کھیلنے تو اس کی شرٹ پر ایشیا کپ پاکستان دو ہزار تیس پرنٹ ہوگا اور پھ بھی ٹیمز کھیلیں گی جتنی بھی ٹیمز ہیں پاکستان کی آہ نام ہوگا سرلنگا کی ٹیم کی شرٹ پر پاکستان کا نام ہوگا آوانستان انڈیا نیپال آہ بنگلہ دیش آہ ان سب کی ٹیم آہ جو شرٹس ہیں جو کٹس ہیں آہ جو یہ پہنے کے گراؤنڈ میں اتریں گی تو ان کے اپنے ملک کے نام کے ساتھ ساتھ آہ ایشیا کا پاکستان دو ہزار تئیس بھی لکھاوا ہوگا اور یہ آہ پہلی بار غالبا ہے کہ بھارت جو ہے آہ وہ وید آہ وید آہ وید نیم آف پاکستان ٹو آن در شرٹ آہ میچ کھیلے گی آہ دو سبتمبر کو جو میچ ہوگا آہ پاکستان اور بھارت کا بڑا دھماکے دار وہ میچ ہونا ہے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں ایشیا کپ کے حوالے سے اور یہ تیاری کے لیے ہے ایشیا کپ ورلڈ کپ اس کے بعد ورلڈ کپ بھی ہے آہ تی ٹو انٹی ورلڈ کپ دوزار اکیس کے جو آہ آہ رائٹس تھے وہ بھارت کے پاس تھے آلدھو وہ یو ای میں کھیلا گیا تھا دوبے میں کھیلا گیا تھا آہ اس وقت بھی پاکستان کی شرٹ پر بھارت کا لکھا ہوا تھا کیونکہ بھارت کے پاس اس ٹولیمنٹ کے اس ایونٹ کے ہوسٹنگ رائٹس ہے تو اب آہ بھارت کی شرٹس پر پاکستان کا نام اس لیے ہوگا کیونکہ بھارت پاکستان کے پاس ایونٹ کے ہوسٹنگ رائٹ ہیں آلدھو ہائیبریڈ موڈل ہے پاکستان میں صرف چار میچز ہیں جو لاہور اور ملتان میں کھیلے جائیں گے بکیہ میچز سرلنکا میں ہیں بٹ ایسا ہے کہ ہوسٹنگ رائٹ پاکستان کے پاس ہی ہے اور اس ایش اکپ کی ایک اور بڑی امپورٹن بات ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے پوری دنیا کی نظریں جو ہیں پاکستان اور بھارت کے میچ پر ہوتے ہیں کرکٹ فینز جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے ٹیمیں آپس میں مد مقابل آئیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی ایک طرف ہوں تو پھر ایک طرف روحید شرما ہے ایک طرف نصیم شاہ ہو تو پھر دوسری طرف ویرات کوہلی ہیں اس طرح وہاں پر جادے جا ہیں وہاں کے آئیشون ہیں بڑے بالرز ہیں دونوں طرف کانٹے دار جو ہے کرکٹرز ٹیم کے درمیان بھی اور پھر پلیٹس کے درمیان بھی کانٹے دار مقابلہ پڑھ سکتا ہے اور جو پاکستان کا بالنگ اٹیک ہے وہ بڑا امپورٹن ہے اور بڑا اٹیکنگ ہے جو پاکستان کا بالنگ اٹیک ہے بڑا اس وقت فارم کر رہا ہے پرفارم کر رہا ہے اور جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اسیا کپ بھی جیت سکتا ہے سو دی امپورٹن تینگ ہے کہ اس وقت اس اسیا کپ میں سب سے امپورٹن بات اگر کسی طرح یہ پاکستان ٹیم اپنے میچز جیت جائے گروپ سٹیچ کے میچز اور پھر سوپر فور کے میچز اور فائنل کے لئے کالیفائی کر جائے اور دوسری طرف جو انڈیا کے ٹیم ہے وہ بھی اپنے گروپ سٹیچ کے میچز جیتے اور اس کے بعد سوپر فور میں جیت کر فائنل کے لئے کالیفائی کر جائے تو پھر اس ٹولیمنٹ میں ایشیا کپ دو ہزار تیس جو کہ پاکستان اور سری لنگا میں ہو رہا ہے اس میں پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں آپس میں دو تین بار مدے مقابل آئیں گی ایک بار دو تاریخ کو جو کہ گروپ سٹیچ کا میچ ہے اس کے بعد سپر فور میں اور پھر اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں فائنل میں مدے مقابل آئیں گی اگر یہ فائنل میں جیت پہنچنا مینج کر لیں تو تین بار یعنی کہ یہ بڑا میچ جو بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کا اس ایشیا کب دو ہزار تیس میں وہ دیکھنے کو تین بار مل سکتا ہے اور گویا تین بار جب پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں آپ نے سامنے ہوں گی تو پھر تینوں بار ایک طرف سے پاکستان کی ٹیم ظاہر ہے پاکستان کی شرٹس پر پاکستان لکھا ہوگا ایشیا کب پاکستان دو ہزار تیس بھی ہوگا what do you think پاکستان کتنے پرسنٹ چانسز آپ کو لگتے ہیں پاکستان ایشیا کپ جو ہے وہ جیت سکتا ہے کیونکہ ایشیا کپ جو ہے وہ ایک لمحے ایک تکلتا رہاں سے تیاریوں کیا ہے ورلڈ کپ جو ہونا ہے شیڈیول ہے ایشیا کپ کے بس فوراں بعد ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ میں بھی بڑے امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان اور بھارت کا پوری دنیا کے نظریں اس پر ہیں سو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے ایشیا کپ کے حوالے سے پاکستان کتنے پرسنٹ چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایشیا کپ دو ہزار تئیس ون کر سکتا ہے اور اس کا ٹائٹل اپنے نام کر سکتا ہے کمیٹس میں بتائیے گا اللہ حافظ